بسم اللہ الرحمن الرحیم شوال میں جو روزہ رکھتے ہیں یعنی عید کا جو مہینہ ہوتا ہے یعنی رمضان کے مہینے کے بعد جو روزہ رکھا جاتا ہے چھے روزے رکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے اس ویڈیو میں حل کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو شوال اور عید الفطر کے فضائل و احکام مفتی رزوان صاحب کی کتاب ہے صفحہ نمبر چار سو آٹھ پہ پوری تفصیل سے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک حدیث میں آتا ہے یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے یہ حدیث نمبر 1715 ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چھے روزے رکھ لیتا ہے اور رمضان کا بھی روزہ رکھا رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے پوری تفصیل ہے اس میں کیوں ملتا ہے ایک الگ بات ہے کیونکہ اصل میں وہ وجہ بتاؤں گا لمبی بات ہو جائے گی اس لئے مختصر اتنا یاد رکھیں کہ ایک اگر آپ نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے آپ کو کم سے کم دس ملتا ہے ایک نیکی کے بدلے میں اگر آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو دس روزہ تو اس اعتبار سے آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہے لہٰذا پورے تیس دن کا روزہ اگر انتیس دن کا روزہ ہو تب بھی آپ کو تیس دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے اس اعتبار سے تیس دن کا روزہ ہو گیا تو آپ کو کتنے دن کا روزہ کے ثواب ملا تین سو دن کا اور یہ چھے دن اگر آپ اور روزہ رکھ لیتے ہیں تو ساٹھ دن اور ہو گئی تین سو ساٹھ دن کے روزے مکمل ایک سال کے روزے ہو گئی اگر آپ تیس روزے رمضان کے اور یہ چھے روزے رکھ لیتے ہیں تب جا کر یہ سواب آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ روزے جو ہیں عید کے اگلے دن سے فوراں رکھنا ضروری نہیں ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے اس دن روزہ ہوتا ہی نہیں ہے گناہی کبیرہ ہے روزہ رکھنا اجازت ہی بالکل اجازت نہیں ہے عید کے دن روزہ رکھنے کی لیکن ہاں عید کے اگلے دن سے آپ روزہ رکھنا چاہیں گے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ چھے روزے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اگلے دن سے روزہ رکھنا ضروری ہے اگر اس کے اگلے دن سے روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا یہ بالکل غلط بات ہے آپ پورے مہینے میں شوال کے مہینے میں عید کے پورے مہینے میں آپ جس دن بھی چاہیں گے روزہ شروع کر سکتے ہیں اگلے دن سے روزہ شروع کرنا عید کے یہ ضروری نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ تو چھے روزے رکھیں گے مسلسل رکھنا لگاتار رکھنا یہ بھی ضروری نہیں پورے مہینے میں آپ جس دن بھی چاہیں گے آپ کی مرضی ہوئی آج ایک روزہ رکھ لیتا ہوں رکھ لیا ہے کوئی بات نہیں جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں یہ روزہ جمعہ میں بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں عام دنوں میں مطلب اسی مہینے میں آپ کسی بھی دن ایک دن روزہ رکھا آپ نے جمعہ کے دن پھر آپ نے دو تین دن چھوڑ دیا پھر اس کے بعد ایک دن اور روزہ رکھ لیا اس طرح کرتے کرتے پورے مہینے میں آپ نے چھے روزے رکھ لیا تب بھی یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی یہ بتانا چاہتا ہوں لگاتار مسلسل یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے الگ الگ کر کے چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں اور نمبر تین اگر آپ کے ذمہ قضہ روزے ہوں آپ کا روزہ کسی وجہ سے چھوڑ گیا تھا بیمار تھے مسافر تھے یا پھر جو ہے عورت حیز نفاظ کی حالت میں تھی یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوڑ گیا تھا یا کچھ ایسے کام پیش آ گیا تھے عزر پیش آ گیا تھے جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو گیا تھا ایسی صورت میں آپ پہلے وہ روزہ رکھ لیجئے جو آپ کا قضہ روزہ ہے پھر بعد میں یہ روزہ رکھے گا کیوں اس لیے کہ قیامت میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے شووال کا روزہ کیوں نہیں رکھا آپ کو یہ پوچھا جائے گا رمضان کا روزہ کیوں نہیں رکھا یہ سوال ہوگا آپ سے کیونکہ وہ روزہ فرض ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ شووال کے روزے سے پہلے پہلے یہ قضہ روزے رکھ لیجئے پھر اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے اس مہینے میں تو پھر آپ یہ شووال کے روزے رکھئے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی قضہ روزہ ہونے کے باوجود وہ قضہ روزہ نہیں رکھتا ہے یا نہیں رکھتی ہے اور یہ شووال کے روزے رکھ لیتی ہے تب بھی اس کا شووال کا روزہ درست ہو جائے گا لیکن بہتر وہی ہے جو میں نے بتایا ہے اور نمبر چار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ زکاة کا روزہ ہے زکاة کا نام دیتے ہیں سراسر جہالت ہے روزے کا زکاة سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ کہنا کہ یہ شووال کے جو چھے روزے ہیں زکاة کے روزے ہیں بلکل غلط ہے بلکل غلط ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ چھے روزے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر عید مناتے ہیں کچھ حضرات تو یہ جو اصل عید ہے اسے مناتے ہی نہیں ہیں چھے روزے کے بعد ہی مناتے ہیں وہ تو ان سے پڑے جاہل نکلتے ہیں پتہ چلا کہ یہ بلکل غلط ہے عید تو دو ہی عید ہے عید الفطر اور عید العزا اس چھے روزے کے بعد پھر عید کہاں سے آگئی شریعت میں لہٰذا یہ عید منانا سراسر جہالت اور منگھڑت ہے شریعت میں اضافہ ہے بدعت ہے اجازت نہیں ہے اس طرح عید منانے کی اور اس کے ساتھ نمبر پانچ یہ روزہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے دونوں رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی تفصیل آ جائے گی عورتوں کے بارے میں اور نمبر چھے یہ روزہ واجب اور فرض نہیں ہے مستحب ہے رکھیں گے تو یہ فضلت مل جائے گی اگر نہیں رکھیں گے تو ٹھیک ہے آپ کو سواب نہیں ملا اگر رکھتے اتنی بڑی فضلت پورے سال روزہ رکھنے کا سواب مل رہا ہے مت چھوڑیے گا بہت بہترین موقع ہے آپ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نمبر ساتھ اگر کوئی عورت روزہ رکھ رہی ہے تو اب یہ دیکھئے عورت کماری ہے یا شادی شدہ ہے اور کماری بھی روزہ رکھ سکتی ہے شادی شدہ بھی رکھ سکتی ہے اسی طرح مردوں میں بھی ہی ہے کوئی بھی شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی مرد روزہ رکھ سکتا ہے کوئی بات نہیں شادی شدہ ہے تب بھی روزہ رکھ سکتا ہے یہاں پر عورتوں میں ذرا تفصیل ہے اگر کماری ہے تو کوئی بات نہیں ہے روزہ رکھ لیں کوئی حرج نہیں لیکن اگر شادی شدہ ہے اور شوہر گھر پہ موجود ہے اب روزہ رکھنے کے لئے شوہر کی اجازت ضروری ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ روزہ رکھے گی تو سخت مجریم ہو اس لئے جائز ہی نہیں ہے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ نفل روزے یا مسنون روزے مستحب روزے رکھنا شوہر کی اجازت لے کر روزہ رکھیں ہاں اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے کہیں دور رہتا ہے دور ہی ہے باہر ملک میں ہے آپ کے پاس فیلحال ہے ہی نہیں اور آنے کا بھی اس کا مطلب وقت بھی نہیں ہے وہ آئے گا بھی نہیں ایسی صورت میں آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ روزہ رکھنے کا جو منع کر کیا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شوہر کو ہو سکتا ہے کسی وقت تقاضہ ہو جائے اور بیوی روزے میں ہو اگر شوہر جمع کر لے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لئے شوہر کی اجازت ضروری کہی جاتی تھی لیکن یہاں شوہر ہے ہی نہیں تو پھر وہ تقاضے کی بات ہی نہیں ہے روزہ رکھ سکتی ہے کوئی بات نہیں ہے ہاں ایک چیز اور ہے اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے کہ روزہ رکھو کوئی بات نہیں اب اس کے بعد شوہر منع نہیں کر سکتا اجازت دینے کے بعد اپنی بات سے پھر نہیں سکتا لوٹن اللہ اپنی بات سے رجوع نہیں کر سکتا ہے یہ جو ہے شووال کے روزے کے بارے میں میں نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں